اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو سکھائیں گے گھر کے اندر ایک ویڈنگ موشن کیسے بنانے بہت آسان طریقہ ہے اور کیونکہ اب بہت تہوی چیزیں ہوتی ہیں آپ باہر نہیں لے جا سکتے اور چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ کو بنانا پڑتا ہے تو پھلکل سر طریقہ ہے اور انشاءاللہ آپ کو یہ فائدہ دے گا دو جار لیجے گا تو پھر جار عام شپ سے یہ ٹافی وغیرہ کی ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں ان کے ڈھکنے پر سرڈنگ آئرن سے دو سراخ کیجے گا بہت آئرن یہ دیکھیں کتنا ایک ایک ڈھکنے پر ہم نے سرڈنگ آئرن سے یہ کیا ہے اب اس کے بعد بسرے کو لے جئے گا یہاں پہ بھی برابر سائز پہ وہ سیدے دو سراخ کر لی دیگا ٹھیک ہے یہ ہم آپ کو آن لائن ٹریننگ کا سسلہ ہے وہ جو ہم اپنے والد عبدالسطار میمن اور بھائی عبدالجبار میمن کی یاد میں آن لائن فیلٹ ٹریننگ کرتے ہیں اس کے بعد بڑا اس کو لی جئے گا نٹ بولٹ بہت بڑا ہارڈ ور کے دکان سے آرام سے مل جائے گا آپ کو اور اس کے اندر دو نٹ لی جی کا ایک نٹ اوپر سے تھوڑے سے وقفے دیکھیں کتنا وقفہ ہے عبدالجبار جتنا آپ لکھا سکتے ہیں اس کے وقفے اور اس کو پھر کسی ایک سر اور ہر سراخ میں اس کے اوپر دوسرا نٹ اس کے اوپر چڑھا دیں اور اسی نٹ سے آپ اس کو ملکل گمار کے ملکل تائر کر دیں گے یہی عمل آپ کو چاروں سراخوں میں کرنے پڑیں گے چار نٹ بولٹ لینے پڑیں گے آپ کو بولٹ تو نٹ سو چار ہوں گے اور بولٹ جو ہیں بولٹ بھی دو چار چھے آٹھ ٹھیک ہے شکر صرف آپ سمجھ رہے ہیں یہ سندھی میڈیا سالی ووٹ کی طرف سے ایک چھوٹا سا آن لائن ٹریننگ گفت ہے آپ کے لئے میں دیکھا کیسے لگا دیا اس کو ٹائٹ کرنا اچھی طرح ٹھیک ہے اور اس کے بعد عام سادھا سا پانی باتھروم سے یا کسی بھی ٹپس سے اوڑیں اور اس کو سادھے سے پانی دونوں جو بہتو یا جار جو بھی ہیں سائز کی ہے آپ اس کو بھل دیں ٹھیک ہے اور بہت آسان طریقہ ہے یہ حل آدمی ہے لیکن بجھے خیال کی دیگا بچوں سے نہیں استعمال کروائیے گا اگر آپ پر تھوڑی بہت بھی نہیں کی وقت تک اس کے بعد آپ ایک کلو کرام کی دو تھیلیاں لیجیگا سالٹ ٹیک ہے نمک عام سادھا سادھا نمک جس کو ہم سمندری نمک کہیں یا صفید نمک کہیں تھیلیاں مل جاتی ہیں بازار سے آرام سے مل جاتی ہیں ان نمک کو آپ ایک ایک کلو ڈالیں یا ایک دو کلو والی لیلیں ایک کلو والی لیلیں مطلب دونوں چار کے اندر آپ بھول نمک ڈال کے اور اس کے بعد کسی بھی اسٹک سے کوئی بھی اسٹک لینے ہیں اور اس سے اس کو گھولیں نمک جو ہے وہ حل ہو جائے پانی کے اندر مک میں دونوں جار کے اندر اب آپ نے دیکھا کہ یہ نمک پانی کے اندر حل ہو رہا ہے دوستو بھائی اور والے صاحب کے لیے دعائیں ضرور نہ رہی ہے مک فرس کی دعائیں کیونکہ یہ ان کی آدمی آن لائن ٹرنز استعمال کیا جا رہا ہے اس کے بعد آپ کوئی ٹیکنے جو آپ نے بنایا تھے نیک بول کے ساتھ دونوں پر اچھی طرح کس کے اور بانگ لیں ٹیک ہے دوستو ہر عمل کے بعد میں آپ سے یہی دعا کروں گا یہ فی سبلی اللہ کوسس ہے آن لائن اس کے بعد ایک کوئی شیٹ لے لیں لکڑی کی لے لیں یا کلاسٹر کی لے لیں اور اس کے نیچے ایک گلو آتا ہے گن آتی ہے گن میں آپ کو یہ مل جائے گا ورنہ ایک کوئی بھی گلو لے اور اس کو دونوں سائیڈ پر بیلنس کر کے آپ دون جار کو اس کے اوپر فکس کر دیں یہ دیکھیں یہ ایک فکس کر دیا دوسرا فکس کر دی جاؤ یہ اس کو اچھی طرح ٹائٹ کیا ٹائٹ کیا ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ اس کے اندر جم گیا پھر ایک تار لینے ایک تار جو ہے چھتیس سے زیادہ ہوا ہے ہوں بوٹھی کار کو ایک ٹرمیرل یہ جو دو چیزیں میں نے آپ کو پتا ہی دکھائے ان کو ہم ٹرمیرل کہیں گے ٹیک ہے تو ایک ٹرمیرل کے اندر ایک چھوٹا سٹکڑا وائر کا لے کے اور ایک یہ دیکھا ہے کیبل بڑی جو آپ کے دو سو بیس مول باور سپرائی کے ساتھ دھرمیرل جو ہے وہ اس کا ایک سرا جو ہے وہ آپ اس سائیڈ پر دیکھیں لال والی تار کے ساتھ آپ اس کو اچھی طرح جوڑ لیں چلی جو 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 ہے اور دوسرا بلچ والا جو ہے اسے دوسری جار کے ساتھ جوڑ لیں ٹیک ہے کوئی مشکل نہیں ہے بلکل آسان سے صرف مجلی کا خیال کیجئے گا بچے استعمال نہ کریں اس کے بعد آپ ایک اور مختلف دو کلر کی وائرز لے لیں وہ دوسری ٹرمیلل پر لگائیں یہ دیکھیں ہم نے یہ لو کلر کی وائر لی ہے ایک موٹی سی وائر ہے جس میں پیسے زیادہ تارے ہیں موٹی سخت ہارڈ وائر ہے کپر کی تارے ہیں اس کے موٹی سخت ہارڈ وائر ہے یہ سمبلز ہوتی ہے یہ دو ہم نے وائرز لے لیں اور ان وائرز پر آپ کو کیا کرنا پڑا ہے یہ الیکٹروڈ میں نے تو آپ کو دکھانے کے لیے بتایا کہ یہ ویلڈنگ کا ایک آرٹومیٹک الیکٹروڈ ہے لیکن یہ بازار میں سٹور سے آپ کو بیجلی کے سٹور سے مل جائے دا یا ان لوگ سے یہ دو ویلڈنگ کرنے کے لیے یہ الیکٹروڈ مل جاتے ہیں یہ دو الیکٹروڈ یا ایک ہی نکال لیں یا یہ آپ کے پاس الیکٹروڈ بازار سے مل جائے یہ امتار بھی ہوگی موٹی موٹی تار ہوگی آپ اسے بھی بنا سکتے ہیں اور ویلڈنگ شاپ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان سے پوچھ لیں گا مشورہ کی کہ وہ آپ کو بتا دیں گے اور ایک الیکٹروڈ کے ساتھ آپ نے ییلو وائر کو کنٹ کیا اور دوسرے الیکٹروڈ کے ساتھ آپ نے لال وائر کو کنٹ کیا اس طریقے سے جب آپ یہ دونوں چیزیں کنٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو گلائی میں اچھی طرح ٹائٹ کر کے اس کو لگایا اس کو میں گھما رہا ہوں گھما کے گھما کے گھما کے گھما کے گھما کے اس کو پھر ٹائٹ کریں کس دیں کیونکہ وہ لوسٹ کنیکشن نہ ہو وہ زیادہ لوسٹ کنیکشن نہ ہو تو آپ اس کو ایویڈ پیپر سے ٹیپ لے لیں ایک ٹیپ سے یہ دیکھیں آپ نے ایک ٹیپ سے بلکل اس کو اچھی طرح کس کے اس کو آپ نے ٹیپ کر دیا چاہ کے لوسنیس نہ ہو اس طریقے سے دوسرے الیکٹروڈ کے ساتھ گریٹ نوائر جو تھی آپ کو اس کو بھی لے لیں آپ چاہے کہ یہاں پہ بھی کلائر کوڈنگ کر سکتے ہیں ایک کو کھالا کر سکتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہو کے لیے ارث ہے گراؤنڈ ہے دوسرے کو لال ہے لیکن ایک ہی ٹیپ سے بھی کام چل سکتا ہے میں فلال ایک ہی ٹیپ سے کام چلا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک ہی ٹیپ سے میں نے کام چلا رہا ہے اس کام کو یہ دیکھیں لیکن یہ مقصد لپڑنے کا یہ ہے کہ یہ ایک تو ٹائٹ ہو جائے اور دوسرے سندر جائے اس کے بعد اب وہی جو تار جو آپ لگائے گی پاور سپلائی بھی لیا کی ایکسٹینشن دو سب بیس وولٹ کی اس کے اندر آپ کو لگائے گی یہ دیکھیں بلکل آرام سے اس میں لگایا ہمیں الیکٹرول ہم نے لیا اب ایک چھوٹی جوہی کی پتک ہے جس کو ہمیں اچھا یہ راڈ بھی بلتی ہے چھے نمبر آش نمبر دس نمبر چار نمبر مختلف راڈ دکھان سے مل جاتے ہیں بجلی کی ویلڈنگ کی وائر وہ بھی آپ ہارڈ ویر کی دکھان سے جا کے لے سکتا ہے بجلی کی دکھان سے بھی لے سکتا ہے بھائی ویلڈنگ کے الیکٹرول دے دیں اور اب جس کو آپ کو ویلڈنگ کرنا ہے اس کو ایک کلپ سے آپ نے دکھو جو رہا اب یہ ویلڈنگ یہ دیکھیں اور یہ ہو گیا ہمارا ویلڈنگ یہ دیکھیں اب اس کو اسپارڈ آگیا یہ دیکھیں بلکل گھبرانے کی بات نہیں ہے کیونکہ اس میں کارنڈنگ لگتا اور یہ دیکھیں یہ باق کائدہ ویلڈنگ ہو رہی ہے تو آپ اپنی جو گھر کے اندر چار پائی ٹوٹ جاتی ہے جو ہی کی یا کلسیوں کے چھوٹا سا آجاتا ہے یا آپ کے ایک گیس چلے کے اندر جہاں پہ آپ برطن چائے وغیر آگے رکھتے ہیں سٹینڈ وہ ٹوٹ جاتا ہے ایک سائٹ ہو جاتا ہے آپ اس کو سیدھا کر کے وہ گھر میں لگا سکتے ہیں یہ ہیوی چیزیں اس لیے میں نے آپ کو بتائیں آپ گھر بنائیں کیونکہ مجھے خود بھی پرابلم ہو رہا تھا میں اتنی ہیوی چیزیں لاؤں پھر رکشہ کراؤں گاڑی کراؤں اور اس کے بعد ویلڈنگ والے کے پاس جاؤں پھر لے کے آؤں تو اس عمر میں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی پھر میں نے کہا کیوں نہیں اپنے گھر میں یہ میں گھر کی ویلڈنگ موشین بنالوں اور جب میں نے بنائی تو میں نے کہا سپر آپ کو بھی بتا دوں ظاہری ہے کہ آپ یہ بہت کتنا آسان ہے کتنا